کل بھی ستارہ کا ویلوگ نہیں آئے تھا پرسوں بھی نہیں ہے اللہ خیر کرے بس اس کو بخار تھا ہلکا ہلکا اس کے بعد جو نا کافی تیز ہو گیا پھر مصطفیٰ کی بھی طبیعت خراب ہو گئی اللہ خیر کرے اور ساجد بھائی بھی میری خیال سے در احمد پورا آئے ہوئے ہیں تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ آپ سب کی دعا اس کے ساتھ ہے ستارہ کے ساتھ ہے اس کے بچوں کے ساتھ ہے ہماری بھی دعا اس کے ساتھ ہے اممہ کی دعا اس کے ساتھ ہے اس کے اندر دو تین باتیں ہے نوٹ کرنے والی اور اس نے تیرہ جن کو یہ ویڈیو ڈالی ہے بارہ جن کو جہر سی باتیں شوٹ کی ہوگی اس نے اور پٹارا نے بتائی کہ وہ اتنے دن سے بلاغنگ نہیں کر رہی ہے اس کا بیٹا ایڈمیٹ تھا اس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پوائنٹ ہے کہ پٹارا دو تین دن سے ویڈیو نہیں ڈال رہی ہے اس نے یہ بولی تیسری بات ویڈیو بنا نہیں رہی ہے ڈال نہیں رہی ہے یہ بولی اور دوسری بات اس نے بولی کہ ساجد بھائی یہاں پہ آئے ہوئے بھاوی بھاوی بھولتے بھولتے رہے گئی کاؤتر کو کیونکہ برا لگ جائیں گا نا پٹارا کو اگر یہ کاؤتر بھاوی بھول دیں گی تو تو بھاوی بھولتے بھولتے پھر اس نے اپنا موہ بن کر لی اور دوسری بات اس نے یہ بولی کہ آج پٹارا کا ویڈاگ آئیں گا تو آپ لوگ یہ بتاؤ کہ اس نے یہ بولی کہ وہ احمد پورا آئے ہوئے تو پہلے تو چلو امہ تھی یا تو پٹارا کے گھر پہ اس کی بیٹی تھی تو ان لوگ سب جنہیں بولتے تھے کہ وہ باتیں ادھر سے ادھر کرتی ہے لیک کرتی یہ کرتی وہ کرتی آپ بتاؤ کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ ساجد بھائی یہ احمد پورا آئے ہوئے ہیں پیٹارا کا بلوگ آ جائیں گا یہ بات اس کو کیسے پتا چلی پھر پیٹارا بولتی ہے کہ میرے خاندان والے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں میرے گھر کی ساری چیزیں لیک کرتے ہیں تو اب تو کوئی بھی نہیں یہ لیک کرنے والا تو اس کو کیسے پتا چلا جیس دن اس نے یہ ویڈیو ڈالی ہے تیرہ تاریخ کو وہی تیرہ تاریخ کو پیٹارا کا بھی ویڈیو آ گیا بچے کا فیس ریویل کیسے پتا چلا سوچنے ہی بات ہے نا اور وہ اتنے دن سے ویڈیو نہیں بنا رہی ہے تو اس کے اندر وہ کیا سیمپتی لے رہی ہے کیا منشن کر کے رکھی ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور اس نے جو ویڈیو ڈالی ہے فیس ریویل والا اسی میں اس نے یہ بتائی ہے کہ ساجید تو گاؤں چلا گیا ہے کاؤسر کو لے کے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اگر ساجید گاؤں چلا گیا تھا کاؤسر کو لے کے تو جب اس کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا ایڈ میٹ ہے تو پھر وہ واپس نہیں آیا یا وہ گاؤں گیا ہی نہیں تھا وہ گاؤں گیا ہی بارہ تاریخ کو پہنچا ہے وہاں پہ بارہ تاریخ کو وہ گاؤں گیا ہے یا گیا ہی نہ ہو تیرا تاریخ کو پہنچا ہو بس ان لوگوں کے بول دینے سے تاکہ ہمیں یقین آ جائے تو جس دن پیٹارہ نے ویڈیو بنائی ہے اور بولی ہے کہ کاؤسر اور گھونچو چلے گئے وہ دن ان لوگ گئے ہی نہیں تھے اور جب تلک کے اس کا نیو ویڈیو نہیں آ جاتا نا جب تلک کے نا گھونچو جانے والا بھی نہیں ہے اور جس طرح سے اس نے اس ویڈیو میں یہ بنا کے رکھی تھی کہ لوگ جا رہے ہیں اس کے بعد میں جو بھی حادثہ ہوا اس کے وجہ سے پھر اس نے رکا لی اس نے نہیں بھیجی اور اب جا کے اس کو یہ بھیجیں گی جب یہ نیو ویڈیو بنائیں گی نا اس سے پہلے پہلے یہ گھونچو کو اور کاؤسر کو بھیجیں گی اور اس طرح سے دکھائیں گی اور جتائیں گی کہ میرا بچہ ایڈمیٹ تھا نا تو میں یہاں پہ اکیلی تھی جو بچے کو دیکھ رہی تھی گھونچو تو بچے کو سوری کاؤسر کو لے کے گاؤں چلا گیا تھا یہ یہ جتائیں گی لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ گھونچو گیا ہی نہیں ہے اب یہاں پہ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ نہیں گھونچو چلا گیا تھا وہی دین چلا گیا تھا مطلب کہ سنڈے کو ہی گھونچو چلا گیا تھا تو یہ بتاؤ کہ پھر گھونچو کیوں نہیں ویڈیو بنا رہا تھا چلو یہ تو مجبور تھی نا کہ اس کا بچہ بیمار تھا یہ اس کے پیچھے پریشان تھی ڈپریشن میں پتہ نہیں بیزی ہو گئی تھی یا کیا کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ میں لیکن گھونچو کے ویڈیو نہ بنانے کا ریزن کیا تھا یہ باتیں آپ لوگوں نے سوچی وہ بھی اسی لیے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ گاؤں نہیں گیا ہے اب وہ جب گاؤں جائیں گا نا تب وہ اسی طرح سے شو کریں گا کہ ہاں ہم لوگ نکل گئے وہی رات کو ہم لوگ نکل گئے جس طرح سے پتہارا نے دکھائی نا اسی طرح سے لوگ ڈراما کریٹ کریں گے اور وہی ٹائم پہ وہ نکلیں گا صرف اور صرف یہ جتانے کے لیے کہ ہم لوگ نکل چکے تھے باقی ایسا تو کچھ ہے نہیں پتہارا کے ویڈیو نہ بنانے کا ریزن مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے پیچھے بیزی ہے اس کے لیے وہ ویڈیو نہیں بنا رہی ہے نظر لگ گئی ہے بیمار ہو گئی ہے جیسے کہ یہ چاپلی نے بھی بولی چاپلوسی کر رہی ہے کہ وہ بیمار ہو گئی ہے اس کو نجر لگ گئی ہے اس کے بچوں کو نجر لگ گئی ہے تو بھئی نجر لگانے والے تم لوگ خود ہو تم لوگ خود مر رہے ہو ویوز کے لیے اس ویڈیو میں بھی یہ عورت بول رہی ہے ہمیں ویوز نہیں آ رہے ہیں بھلے ہی آپ کو ہماری ویڈیو نئی بھی پسند آ رہی ہے تو آپ لوگ ہے نا صرف لگا کے چھوڑ دو تاکہ ہمارا بھلا ہو جائے ہے نا ویوز کے لیے تو تم لوگ ہی مار رہے ہو اور تم لوگوں کو ہی تکلیف ہوگی تم لوگوں کی ہی نجر لگی ہوگی جو اس کے طبیعت خراب ہو گئی یا اس کے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی باقی کچھ لوگ یہ بھی اب بول رہے تھے جب سے اس کی ویڈیو آئی ہے تو مجھے ایسے بھی کمنٹ آ رہے تھے کہ پٹارہ اس کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہی ہے تاکہ اس کے وجہ سے پھر ساجید نہ واپس آ جائے نا تو لوگ بولیں گے کہ دیکھو اس نے کانٹینٹ بنائی ساجید کو بلانے کے لیے تو ان کے دماغ میں میرے کو نہیں سمجھ آتا ہے کہ کیا گیا ہوا ہے اگر وہ ساجید کے وجہ سے ویڈیو نہیں بنا رہی ہے تو پھر کمنٹی لگا کے تو اس نے بتائی دی تھی نا کہ اس کا بیٹا ایڈمیٹ ہے اور اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی ہے اتنا بھی دماغ نہیں ہے لوگوں میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے کیا کیا باتیں کرتے یہ لوگ اور جب ہم سج بتاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں گالیاں دی جاتی ہے ہمارے ماں باپ کو کوسا جاتا ہے ہمارے ماں باپ کو بددعائیں دی جاتی ہے گلت گلت نام لیا جاتا ہے دھمکیاں دی جاتی ہے کبھی کیس کی تو کبھی چینل کی کس کس چیز کی رہی بات جو ابھی وائٹی پہ تھوڑا تھی چل رہا ہے میں میٹھی کا دیکھ رہی تھی وہاں پہ کسی کی کسی کی باتیں میں سن رہی تھی کہ میٹھی گلت ہم نے لگائی اس کے اپر گالیاں دی گئی اس کو ماں باپ کو گلت سلت بلا گیا دھمکیاں دی گئی اور ماں باپ کو بددوائیں دی گئی ماں باپ کو اس کے گالیاں دی گئی صرف اور صرف وجہ کیا تھی کہ اس نے گلت ہم نے لگائی مالکہ ہم نے لگائی گلت نہیں تھا اس نے لکھی کہ content یا پتہ نہیں آگے سمجھ گئے کہ مطلب اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کیا یا جو بھی تھا اس کا ہم نے تو اس کے اوپر تھے اس کو اتنا زیادہ ٹرول کیا گیا اس کو گالیاں دی گئی اس کے ماں باپ کو تو بی بی میرے کو جو بھی لوگ اس چیز کے پر آواز اٹھا رہے ہو گالیاں دے رہے ہو ٹھوکے ہوئے سپورٹر ہو پہلے اپنی اوقات تو دیکھو تمہاری مالکہ نے تم کو تھوک چکی ہے اور تم لوگ اس کے تلوے چاٹ رہے ہو تو ایک بات بتاؤ جو تم لوگ جس کے تلوے چاٹ رہے ہو اس کا title اور thumbnail اچھا ہوتا ہے یہ تو اس کا بیٹا تو پھر بھی جوان ہو چکا ہے اس کے لئے اگر ایک title لگ گیا یا thumbnail لگ گیا تو تم لوگ کو اتنی تکلیف ہو گئی جو پٹارہ نے کچھ دن پہلے دو مہنے کے بچے کے لئے title thumbnail لگائی تھی کہ کاؤسر اس کو رکھنا نہیں چاہتی ہے تب تم لوگوں کی آوازیں نہیں نکلی تب تم لوگوں نے بات نہیں کیے کہ تب اس سے بچے کو کیوں content بنا رہیے تب تم لوگوں کی حیاء اور یہ ساری چیزے اور یہ جو بڑا تم لوگ یہ بنتے ہو کہ ہم لوگ تو حق کی باتیں کرتے ہو یہ ساری چیزے کہاں چلی گئی تھی تم لوگوں نے جب پٹارہ کہ مہ باپ کو کیوں نہیں گالیاں دیئے اس کو کیوں نہیں کوسے اس کو کیوں نہیں بددوائیں دیئے اس کو کیوں نہیں دیئے تم لوگوں نے دھمکیاں بس ایک reaction ملے کے پیچھے لگ جانے کا بات سچ مد بولو بھائی ان کی مالکین کے لیے کوئی سچ مد بولو وہ بھلے ہی کتنے بھی ڈرامے کرے کتنے بھی content بناے کتنا بھی جھوٹ بولے لوگوں کو ٹرک کی باتیگے پیچھے لگا کے رکھے لیکن نہیں اس کو کوئی کچھ مد بولو آئے دن وہ گلٹ title thumbnail لگاتی ہے آئے دن وہ ڈرامے کرتی ہے title میں کچھ ہوتا ہے thumbnail میں کچھ ہوتا ہے اندر بتاتی کچھ اور ہے تب تم لوگوں کے مو نہیں کھلتے دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہو کہ یہ تو کمانے بیٹھے ان کی تو روزی روٹی چل رہی ان کی تو روٹیاں بن رہی یہاں تے تو تم لوگ کیا کرنے بیٹھے ہو ہاں سمات سیوہ کر رہے ہو شریف اور شریف پیٹارا کے لیے شریف اس کے لیے سمات سیوہ ہو رہی ہے سمات سیوہ نہیں پیٹارا سیوہ ہو رہی تو تھوڑی سی شرم کرو شرم ڈوب کے مر جاؤ تم ہر دن کسی نہ کسی کے پیچھے لگ جاتے گلت ٹائٹل لگ گلت تھامنیل لگ میسیو لگ ای وہ لگ اکٹرائٹ لگ تم لوگ کیا کر رہے ہو تم لوگوں کے تھامنیل چیک کیے تم لوگوں نے تم لوگوں کے ٹائٹل چیک کیے تم لوگوں نے تم مالکین کے چیک کیے باہر لکھا رہتا ہے پولیس آگئی گھر کے اندر ویڈیو کے اندر دیکھو گے تو پیزا کھایا جا رہا آئے بڑے کوثر نے میرے بچوں کے ساتھ میں اچھا نہیں کیا اندر دیکھیں گے تو کوثر اندر ہے ہی نہیں مو سے بک دی کہ میرے بچوں کو تو اس نے روڑ پہ چھوڑ دی تھی کہا چلی گئی تھی تمہاری یہ ساری شرم ہیا تب تم لوگوں کو یاد نہیں آیا کہ یہ ٹائٹل اور تھم نیل کے لئے آواز اٹھانی ہے اپنی ہے نا حد میں رہو تمیز میں رہو انسان کے بچے بچے پہ بات نہ ہو تو بلکہ اس چیز کو ہائلائٹ کرنا ہی نہیں چیئے تھا نئی بنا رہی ہوں ویڈیو میری تبیت خراب ہے ویڈیو بنا تو بول دیتی مصطفہ کی بھی تبیت خراب تھی وہ روز کچھ نہ کچھ کچھ ڈالتے رہتی ہے الحمدلللہ اچھا ہو گیا بیمار ہو گیا دعا کرو کیوں کیوں کانٹینٹ بنا رہی ہے پتہ نہیں کہ اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی اچھے مو والے بھی گندے مو والے بھی پھر کون کیا بات کرے گا اس کو اچھے سے پتہ ہے اور تم لوگ یہ جو بات کر رہے ہو نا بچوں کیلئے بہت گندہ بلگ بہت شروع تھی تمہارے طرف سے ہوئی تھی پتہ رہا نے شروع کی تھی سب سے پہلے شروع ہوئی تھی تم انہ کے اپر تب جا کے سامنے سے بیک خائر ہوا تھا سمجھ آئی دیکھو دوسروں پہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھاکو جتنی بھی گلاجت اور گالیاں اور یہ گندگی وائٹی پہ چل رہی ہے اس کی شروع کرنے والے تم لوگ پیٹارہ سپورٹر تھے پچھر پیٹارہ سپورٹروں نے شروع کیے تھے بچوں پہ بات پیٹارہ سپورٹروں نے شروع کیے پر پھر بھی چیٹ رہے ہو عجد دار نہیں ہو نا اس کے لئے پتہ ہے کہ اس کو نہیں چاٹ یں گے تو پھر ہمارا ویڈیو کون دیکھیں گا ہم نے تو بڑے کانڈ کر کے دیکھ لیے اس کے اوپر بات بھی کر کے دیکھ لیے بلاغ گنگ بھی کھانا وانا بھی چینل سے تمہارے گھر میں راشن بھر رہے تو پیٹارا کو چاٹ نا تو تم لوگوں کی مجبوری ہے کیا کر سکتے نا ڈالر بھی دیکھ نے بھلے ہی کسی کے ماباپ کی بددوا لگ جائے چلیں گا تمہارے آس اولاد کے آگے آئیں گا چلیں گا مگر ہاں ڈالر تو آنے چاہیے تو آگے سے کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھاک نا اور تم لوگوں کے اوپر کوئی اگر بات کرے نا کہ تم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا تو تمہارا بچہ یہ تو وہ تو تم لوگ بھونکو کسی ریاکشن والوں کے اوپر اور تمہاری مالکین کے مو میں ہاتھی سمجھ گئے اس کے جتنی جبان ہے وہ خود آکے جواب دے سکتی ہے تو جیدہ امہ مد بنو اس کی ماں بھی جندہ ہے اس کا ہزبین بھی جندہ ہے سنے تھے نا تم لوگوں نے کھالی دامین کے ٹیمپ پہ کتی لمبی جبان ہے تو وہ خود آکے جواب دے سکتی ہے سمجھ آئی ہر چیز کا جواب دے دیتی ہے تو تم لوگوں کے اس کو بلکل بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں چلو اپنا بوری اب اس تر اٹھاؤ اور دفع جاؤ یہ پیٹارہ نے بولی تم لگوں کو کہ تم لوگ اس کے پیٹ پیچھے اس کو دل دکھائے ہو اس کو زید بولے ہو لانت تم لوگ کے اوپر میٹھی کو بول رہے بھائی تم کو شرم آنی چھئیے تم کو ڈوب کے مر جانا چھئیے تم نے اس طرح کا ٹائٹل لگایا اس طرح کا تھمنے لگایا حالانکہ ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا ویڈیو میں تو اس نے اچھی بات کی لگن سریف سریف ٹائٹل کو لے اس کو اتنا زیادہ تم لوگ نے جو بات کی ہے تو شرم تو تم لوگ کو آنی چیئے اور یہ جو سپورٹر تھی یاد ہے آپ لوگ کو وہ جو وقار کی اور تیبہ کی پچھر لگائی تھی کئیسے اللہ کے ویڈیو کے اندر تو اس کو سپورٹ کی تھی تیبہ کو اس کے لئے آواز اٹھائی تھی لیکن ٹائٹل تھمنیل میں کیا تھا بی بی جی اٹریکٹک لگائی تھی تاکہ لوگ دیکھنے آئے کہ یہ سپورٹر ہو کے اٹریکٹیو ٹائٹل سپنے لگاتے تاکہ لوگ کلیک کرے اور ان کو آئے بھلے ہی ویڈیو کے اندر کوئی بات ہو نہ ہو لیکن ٹائٹل سپنے لگتا ہے ایک ٹرین چل پڑا ہے سب کو چاہیے تو اس طرح کی چیز تو بہت جن کرتے لیکن جو میٹھی کے اوپر چڑے ہوئے تو ویڈیو میں بھی اس نے یہی سارا کچھ بولی تھی اس طرح کے کمینٹ آ رہے باقی اس نے دعائیں کی لیکن ان لوگوں کو حجم نہیں ہوتا کہ کوئی اچھی دعا کیوں کر دیا وہ بات نہیں کریں گے کہ بھائی اس نے کریں گے لوگ کیوں 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 وائٹی کے رول کائے دے یہ نا اسی طرح سے چینل چلتے لیکن دوسرا کوئی کریں گا تو اس کے اوپر راشن پانی لے کے چڑھ جائیں گے تو اپنے اپنی اوقات وں چلے اس ویڈیو کو یہ پہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس